اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق الاجمعین والسلات والسلام والتحیط والاکرام والا سیدنا وحبیبنا بالقاسم محمد اللذی بئیسا لیتمیمن مقارم الاخلاق وإنه لا لا خلق عظیم وعلا اہل بیته الطیمین الطاہرین الماسومین الذین اذهب اللہ وانهم ریسا وطہرهم تطہیرا والانت الدائمت ولا عضائم عجمعین من الانی لا قیام يوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین انما قلب الحدسیکالرز الخالیہ ما علقیہ پیہا من شایõ قبل سپوری حمدللہ رب العالمین badیہ حمدلہ رب العالمین قبل سپوری حمدللہ حمدلہ 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 خدا من تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمارے اس جوان بھائی کو معصومین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائیں جن کے عیسیٰ علیہ السواب کی یہ مجلس ہے اور ان کے والدِ گرامی کو بھی صبرِ جمیل انعیت کرے آئیے امامِ زمانہ جلاللہ تعالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں دنیا کے تمام مظلوموں کی نصرت اور مدد کی درخواست کریں گے اپنے مولا اور آقا سے اور دنیا کے جتنے ظالمین ہیں وقت کے یزید ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو عراق میں ہو سعودی عربیہ میں ہو پاکستان میں ہو ایران میں ہو بہرین میں ہو لبنان میں ہو جہاں کہیں بھی یہ وقت کے یزید وقت کے حسینیوں پر ظلم کر رہے ہیں اپنے مولا امامِ زمانہ سے ان کی نیست و نابود اور ان کے خاتمے کے لئے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی ایک الہجت ابن الحسن سلواتکا علی وعلا باوئے فی حاضح ایسا وفی کل سوا ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینا حتی تسکنہ ورزکہ طوحہ وطمت اہو فی حاطویلا برحمتکا ارحمان راہیمین چونکہ ایک جوان کی مجلس ہے تھوڑی سی گفتگو ہم نے کل کی تھی اور اسی سلسلے میں آج بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا مذہب اور اہل بیت علیہ السلام کس زاویے سے ایک جوان کو دیکھتے ہیں اور آج کا زمانہ کس زاویے سے جوان کو دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کس نگاہ سے جوان کو دیکھتے ہیں اور آج کا میڈیا اور آج کے والدین آج کے پیرنٹس آج کے زمانے کے لوگ کس زاویے سے جوان کو دیکھتے ہیں موجود زمانے میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے جوانی کیا ہے اس میں عبادت کرنا ساکت کام ہے اس میں خدا کی بندگی کرنا ساکت کام ہے اس میں خدا دیندار ہونا ساکت کام ہے اس میں تقویٰ اور پرہزگاری سے آرست ہونا ساکت کام ہے جبکہ دین یہ کہتا ہے نہیں تقویٰ کے دین پرہزگاری کے دین دینداری کے دین اخلاق صدارنے کے دن کردار صدارنے کے دن کریکٹر صدارنے کے دن جوانی ہی کے دن ہوتے ہیں اسی لئے دین میں جتنے بھی واجبات ہیں اس میں پندرہ سال کی قید لگائی گئی ہے یعنی جب انسان کی جوانی شروع ہوتی ہے اسی وقت سے دین کی پابندی بھی جب جوانی کے دن شروع ہوتے ہیں تو دین کی پابندی بھی شروع ہوتی ہے یعنی دین یہ کہنا چاہتا ہے دین یہ اعلان کرتا ہے خدا یہ اعلان کرتا ہے اب یہ جوان اس قابل ہوا کہ یہ میری عبادت کر سکے اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو یہ عبادت کے قابل نہیں ہے ابھی اس کی گھومنے فرنے کے دن ابھی ابھی مستی کے دن نیچل بلاگا میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انما قلب الحدس قل ارض الخالیہ مَا عُلْكِ اَفِيهَا مِن شَيْءٍ قَبِلَتُو یہ جوان کا دل اس زمین کی مانند ہے جو بلکل فصل دینے کے لیے تیار ہے جو بیج بونے کے لیے بلکل آمادہ ہو آمادہ ہے اگر کسی چیز کی تیاری ہے وہ کسان کو بیج بونا ہے زمین فصل دینے کے لیے تیار ہے امیر المومنین کہتے ہیں اسی طرح اس جوان کا دل بلکل نیک کاموں کو اپنے اندر پروش دینے کے لیے تیار ہے اگر کسی کی کمی ہے وہ ایک جوان کے ارادوں کی کمی ہے اگر جوان ارادہ کرے اگر جوان حوصلہ کرے اگر جوان اپنی آمادگی کا اعلان کرے اگر جوان حمد سے کام لے تو اپنے اس دل کو نیک آمال کے ذریعے اچھائی کے لیے اخلاق کے لیے نیک آمال کے لیے آمالِ صالح کا ایک باغ اور گلستان بنا سکتا ہے ایک جوان کو کیا کرنا چاہیے ایک جوان کے دل کی کیا ضرورت ہے ایک جوان کے دل کی کیا ضرورت ہے یہ جوانی کہاں صرف ہونی چاہیے اس میں کس قسم کا بیج بونا چاہیے اس جوان کے دل میں کس قسم کا بیج بونا چاہیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نحض الولاگہ میں نحجل بلاغم میں ایک لیٹر ہے امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن کو لکھا امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن کو لیٹر لکھا جو لیٹر نمبر 31 کے نام سے مشہور ہے محسومین علیہ السلام اپنے بچوں کو خط لکھتے تھے اپنے بچوں کو خط لکھتے تھے جس خط میں ان سے اس بات کا تقاضن نہیں کرتے تھے ہم فقیر ہو گئے ہم گریب ہو گئے ذرا کما کے لاو تاکہ ہماری روزی روٹی کا کیا ہو جائے انتظام ہو جائے نہیں محسومین علیہ السلام اپنے بچوں کو خط لکھتے تھے ان کی ضرورت کے لیے اور ہم اپنے بچوں کو خط لکھتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے تو مولا علیہ السلام نے امام حسن کو نظر میں رکھتے ہوئے لیٹر نمبر 31 اکتیس لیٹر نمبر امام حسن علیہ السلام کے نام لکھا اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي أُوسِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ میرے بیٹے تیرے باپ علی کی تجھ سے پہلی وسیعت یہ ہے کہ تقواہِ الٰہی اختیار کرنا میرے بیٹے میرے بیٹے تیری اس ایج میں جو سب سے بنیادی اور بنیادی ضرورت ہے وہ تیرے دل کو خوفِ خدا کی ضرورت ہے فَإِنِّي أُوسِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ اور میں تمہیں تقواہِ الٰہی کی وسیعت کرتا ہوں چونکہ امیر المومنین امام المتقین تھے جیسا باپ ہوتا ہے وہ اسی چیز کی کیا کرتا ہے وسیعت کرتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے لیٹر نمبر 31 میں فَإِنِّي أُوسِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ میرے بیٹے میں تمہیں تقواہِ الٰہی کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ اس جوانی میں تیری سب سے زیادہ ضرورت تقواہ کی ہے شاید جوانی میں لباس کی اتنی ضرورت نہ ہو شاید جوانی میں تعلیم سے زیادہ ہزار گناہ زیادہ تعلیم سے تقواہ کی ضرورت ہے جوانی میں امام علیہ السلام اسی لیٹر میں آگے جا کے کہتے ہیں ایک لمبا سا خط ہے بہت ساری چیزیں مولا علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نحج البلاگہ میں یہ جو اتنے باریک الفاظ میں لکھا گیا ہے تقریباً پانچ چھ صفحات پر یہ خط لکھا ہے اس میں ایک جگہ امیر الممنی نے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تو آپ کو ہزاروں چیزوں کی وسیعت کر رہا ہوں جو چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں اے میرے بیٹے میں تو آپ کو ہزاروں چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں لیکن میں تیرا باپ میں آپ سے یہ کہتا ہوں میرے اس وسیعت نامے سے ان ہزار چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس میرے وسیعت میں سے آپ کو لینی چاہیے وہ کونسی چیز ہے تقویہ اے میرے بیٹے میں ہزار چیزوں کی آپ کو وسیعت کر رہا ہوں لیکن ان ہزار چیزوں میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس کو آپ کو لینی چاہیے مجھ سے وہ تقویہ الہیہ اگر تقوی ہے اگر آدمی جوپڑی میں بھی رہے گا اگر تقوی ہے تو اس جوپڑی کو بھی اپنے لیے بھی بائی سے سکون بنائے گا اور اپنے پیرنٹس کے لیے بھی بائی سے سکون بنائے گا اگر آدمی کے اندر تقوی ہے اگر وہ جوپڑی میں بھی رہے گا گربت میں بھی ہو تو اس گربت کے باوجود اپنے تقوی کے ذریعے اپنے دل کو بھی سکون فراہم کرے گا اپنے بچوں کو بھی سکون فرام کرے گا اپنے ماں باپ کو بھی سکون فرام کرے گا اور اپنے آس پاس رہنے والے ہمسائیوں اور دوستوں کو بھی سکون فرام کرے گا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک آیت اللہ آیت اللہ مدنی ان کا رشتہ ڈونڈنے گئے تھے تقویٰ کیا کرتا ہے آیت اللہ مدنی امام خمینی کے لیے کم سے تہران رشتہ ڈونڈنے کے لیے گئے تھے اس وقت کم ایک دہات تھا آج سے پچاس سار سال پہلے ایک دہات تھا وہ بہت بڑا شہر نہیں تھا وہاں بنیادی ضرورتیں بھی نہیں تھیں پانی بھی فرام نہیں تھا وہ کھارا کھارا پانی پیتے تھے وہاں تو تہران تو اس وقت بھی پہرس جیسا لگتا تھا تو جس گھر کو یہ آیت اللہ مدنی امام خمینی کے لیے جس گھر میں لڑکی کے لیے گئے تھے لڑکی مانگنے گئے تھے تو وہ امیر گارانہ تھا عالم نے ان کا گھر تھا لیکن امیر گارانہ تھا تو وہ لڑکی تیار نہیں ہو رہی تھی وہ لڑکی تیار نہیں ہو رہی تھی تو اس لڑکی کے باپ نے اس امام خمینی کی اہلیہ سے جو بعد میں امام خمینی کی اہلیہ بن گئی کہا بیٹی کم ضرور گریب شہر ہے اور امام خمینی ضرور ایک گریب گھر میں آپ کو رکھیں گے میری بیٹی کم تہران جیسا پیرس تو نہیں ہے پیرس نہیں ہے اور امام خمینی آپ کو جھوپڑی میں ہی صحیح رکھیں گے لیکن میری بیٹی جھوپڑی میں رکھنے کے باوجود آپ کو اس گھر میں وہ سکون ملے گا جو آپ کو بڑے بڑے بنگلے میں نہیں ملے گا کہا یہ کیوں کہا میری بیٹی اس کے اندر ایک صفت ہے امام خمینی روح اللہ کہتے تھے اس کو اگر روح اللہ کے پاس ایک صفت ہے کہ اگر تم جھوپڑی میں بھی رہو گے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا تو کبھی بھی اس کے ہاتھ آپ پر ظلم اور ستم نہیں کریں گے ہم جب رشتہ ڈونڈتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں گھرانا امیر ہے یا نہیں لڑکے والی بھی اور لڑکے والے بھی امیر گھرانا ہے یا نہیں جاب کرتا ہے یا نہیں نہ جاب سکون دیتا ہے نہ دولت سکون دیتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب تقوی الہی کی ذریعے سکون ملتا ہے اور سکون آدمی دیتا ہے تقوی الہی کے ذریعے آدمی سکون حاصل کرتا ہے اور سکون دیتا ہے دوسروں کو سکون دیتا ہے اور یہ لڑکی خواب دیکھتی ہے پہلے دن یہ منع کرتی ہے یہ رات میں خواب دیکھتی ہے دیکھو بات اقوی انسانوں کو کس طرح کی نگہبانی ہوتی ہے اوپر سے یہ لڑکی انکار کرتی ہے نہیں میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اپنی باپ سے کہتی ہے اس آیت اللہ سے کہتی ہے آیت اللہ مدنی جو رشتہ ماغنے کے لیے آئے تھے تو یہ لڑکی خواب میں دیکھتی ہے بی بی اس سے کہتی ہے بی بی فاطمہ تزہرہ میری بی بی فاطمہ تزہرہ اس عورت سے کہتی ہے اس لڑکی سے کہتی ہے میری بیٹی کیا تم میری دلہن بننے کے لیے راضی نہیں ہو یعنی امام خمینی اس بات اقوی انسان کو خواب میں اس لڑکی سے کہتی ہے بی بی خمینی روح اللہ میرا بیٹا ہے تم میرے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو یہ تقویٰ ہے امام علی کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہیں تقویٰ علیہ کی نصیت کرتا ہوں اور یہ جن ہزار چیزوں کی میں نصیت کرتا ہوں ان ہزار چیزوں میں جس چیز کو آپ کو سب سے زیادہ مجھ سے لینا چاہیے وہ تقویٰ علیہ تقویٰ کیا ہے تقویٰ کیا ہے ایک خوفناک چیز ہم نے بنائی ہے ایک خوفناک چیز ہم نے بنائی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں پیدا ہونے والی نہیں ایسے خوفناک چیز حلولہ بنایا ہم نے اس کو تقویٰ کو تقویٰ ایک سمپل چیز ہے کتنا سمپل ایک مرتبہ ایران کے ایک سٹوڈنٹ بعد میں شہید ہوئے ان کا نام تھا باب آئی ان کا میں نے کہیں مجلس میں ذکر کیا برگیڈر شہید اباس باب آئی یہ پائلٹ تھے امریکہ میں پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کی تھی پھر ایران کے ایر فورس کے یہ ہیڈ بن گئے پھر یہ ایران عراق جنگ میں اس نے وہ کارنا میں انجان دیئے کہ صدام کو ہمیشہ یہ کھٹک رہا تھا کچھ لوگ دشمنوں کو کھٹکتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے ہی کھٹکتے ہیں کچھ لوگوں کو اپنے ہی کھٹکتے ہیں حق پرست ہی کھٹکتے ہیں ایک مرتبہ یہ جس کالیج میں یہ پڑھ رہے تھے لندن امریکہ میں ان کے ایک دوست یہ دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ باب آئی کیا کر رہے ہو عباس عباس کیا کر رہے ہو پارک میں بیٹھ کر کہا میں اپنے دل کی رکھوالی کر رہا ہوں کہا دل کی رکھوالی دل کی بھی رکھوالی کی جاتی ہے ہم تو رکھوالی کرتے ہیں کس کی پیسو کی ہے نا گیر کی ہم کس singing رکھوالی کرتے ہیں کہا میں دل کی رکھوالی کر رہا ہوں کہ کہیں شیطان میرے دل کے اندر اندر نہ جائے بازار میں دل کی رکھوالی کرنی ہے کام میں دل کی رکھوالی کرنی ہے آفیس میں دل کی رکھوالی کرنی ہے مارکٹ میں دل کی رکھوالی کرنی ہے محلے میں دل کی رکھوالی کرنی ہے مال سے زیادہ دولت سے زیادہ گھر سے زیادہ اس دل کی رکھوالی کرنی ہے جس دل کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا القلب و حرم اللہ دل تو اللہ کا گھر ہے دل تو دل تو اللہ کا گھر ہے کہیں اس اللہ کے گھر میں شیطان نہ گسنے پائے تو امیر الممنی نے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے اپنے اپنے تقویر کا خیال رکھنا ایک جوان کی سب سے بڑی ضرورت اور اس کا تقویر کا مطلب کیا ہے اس دل کا خیال رکھنا جس طرح ہم اپنی پروپٹی کا خیال رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنی اس باڈی کا خیال رکھتے ہیں جہاں پہلے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہیں زخم نہ لگے اور اگر زخم لگے تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہیں پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہ کھائے کہ ہمارا جسم بیمار ہو جائے پانی نہیں یہ تو میلن واتر ہونا چاہیے اگر ذرا سا بھی محسوس ہو جائے اس میں مچھر گیا ہے اس میں مکھی گئی ہے اس میں کوئی کیڑا گیا ہے اس میں کوئی گرد و گبار گیا ہے اگر ہمیں شک بھی ہو اس میں کیڑا کرکڑ گیا ہے تو ہم نہیں کھاتے ہیں اتنا ہم اپنی پروپٹی کا خیال رکھتے ہیں ہے نا اتنا ہم اگر ہم نے دیکھا پلیٹ جس میں ہماری اہلیا خانہ لے کے آتی ہے ہماری ماں خانہ لے کے آتی ہے ہماری بہن خانہ لے کے آتی ہے اگر ہم نے ذرا سا بھی یہ محسوس کیا ہم پلیٹ گندی ہے ہم پلیٹ فینک دیتے ہیں ہاں ہم اپنی پلیٹ فینک دیتے ہیں کہیں اس پلیٹ کی گندگی ہمارے گزا کے ساتھ مل کر ہماری صحت خراب نہ ہو جائے اتنا ہم خیال رکھتے ہیں کس کا اپنے اس جسم کا تقویٰ کا مطلب یہی ہے جس طرح آپ جسم کا کیئر کرتے ہیں اپنے دل کا بھی کیئر کیجئے تقویٰ کا مطلب یہی ہے جتنا آپ اس جسم کا خیال رکھتے ہیں اس میں کسی قسم کی بیماری نہ نہ لگنے پائے اور اگر بیماری لگ جاتی ہے تو فوراں جا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقویٰ اور تقویٰ اسی جوانی میں اسی جوانی کی ضرورت ہے اس لئے امیر الممنین فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن سے والم یا بنیہ میرے بیٹے آگا ہو جاؤ میرے بیٹے آگا ہو جاؤ یا بنیہ میرے اس وسیعت میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو لینی ہے وہ تقویٰ علیہ عجیب ہے امام علی جب بھی کوئی خطبہ دیتے ہیں نحج البلاغ میں تو تقویٰ کی بات کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے جا رہے تھے وہ لیٹر اس میں موجود ہے وہ وسیعت نامہ جو اکیس رمضان کو فرمایا اس میں بھی پہلے کہتے ہیں اُسی کمہ بِ تقویٰ اللہ اے میرے بیٹو میں آپ کو تقویٰ کی نصیت کرتا ہوں اتنا امپورٹنٹ ہے تقویٰ تقویٰ یعنی جہاں آپ کو کوئی گناہ ہوا تو آپ کے اندر ندامت احساس ندامت شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے اگر شرمندگی کا احساس نہیں ہو تو تقویٰ نہیں ہے جہاں جس طرح آپ بہت جلدی اگر ذرا سا بھی بخار آتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح اگر ذرا سا بھی گناہ ہوا اگر بازار میں ایک نگاہ نامہرم کی طرح پڑی میں کوئی گلت ہوئی کوئی صاحب کو خطا ہوئی تو آدمی کو اسی طرح فوراں جا کے توبہ کے لئے تیار ہونا چاہیے اور اگر آدمی جسم کی طرح اپنی روح کا کیئر نہیں کرے گا تو بڑھاپے میں یہ فرصتیں ساری ختم ہو جائیں گی شہد مرزا متحریف فرماتے ہیں اگر انسان جوانی میں اگر انسان جوانی میں اپنی بڑی صفات کو اپنی بڑی خسلتوں کو اپنی بڑی کالٹیز کو اپنے سے دور نہیں کرے گا اگر جوانی میں اپنی بڑی صفات کو اپنے سے دور نہیں کرے گا اگر جوانی میں بڑی کالٹیز سے انسان پرہیز نہیں کرے گا تو یہ بڑی خسلتیں گزرتے گزرتے زمانہ گزرتے گزرتے اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ ان کے خلاف قیام کرنا اسی طرح سکت وہ مثال دیتے ہیں ایک زمانے میں ایک آدمی نے راستے میں کانٹے کا درخت بھویا تھا شہید مرزا متعنی مثال دیتے ہیں ایک زمانے میں ایک انسان نے راستے میں کانٹے کا درخت بھویا تھا کچھ لوگ راستے میں کانٹے بھوتے ہیں کچھ لوگ راستے میں فول بھوتے ہیں کچھ لوگ راستے میں کانٹے یہی نہیں ہیں صرف کانٹے یہی نہیں ہیں کچھ لوگ سماج میں غلط رسومات کے بیج بہتے ہیں اور پھر سماج کو ان رسومات سے آزاد ہونے کے لیے صدیان لگتی ہے اور پھر لڑائیاں ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فطلیں ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں لیکن وہ جگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں شیخ مرزا مطاری کہتے ہیں کوئی کبھی تقوی کی مثال پرہزگاری کی مثال بڑی خاصلوں سے جنگ کرنے کی مثال وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے راستے میں ایک آنٹ آب ہویا تھا ہمسایہ نے کہا ارے یہ کانٹے کا درخت تو ہٹائیے اس نے کہا کل ہٹاؤں گا کل آ گیا کہا پرسوں ہٹاؤں گا پرسوں گیا کہا نرسوں ہٹاؤں گا اسی طرح وہ درخت بڑھتا گیا کانٹے کا درخت بڑھتا گیا اور اس جوان کی طاقت کیا گھتی گئی درخت طاقت سے طاقتوت ہوتا جا رہا تھا اور وہ بڑھا اور جوان بڑھے سے بڑھا تر ہو جا رہا تھا ایک مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ کانٹوں کا درخت راستے سے نکال لوں گا لیکن اس کانٹے کے درخت کے جڑ اتنے مضبوط ہو چکے تھے وہ اس کو ہلا نہیں سکا وہ اس کو ہلا نہیں سکا اگر انسان جوانی میں ہی بری خصلتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور بری خصلتوں سے توبہ کرے تو یہ بہت آسان کام ہے ورنہ یہ خصلتیں اپنے انسان کی دل میں اتنی جڑ پکڑتی ہیں پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ امام علی علیہ السلام پھر آگے جا کے مولا علیہ السلام اپنے بیٹے ایک جوان کی کیا ضرورت ہے ایک جوان کی کیا ضرورت ہے امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں وَاَاِيِ خَلْبَ قَبِ الْمَوِزَةِ میرے بیٹے اس دل کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے یہ کیسے زندہ ہوگا ہم اپنے جسم کو تین مرتبہ چار مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں اچھا اچھا ڈائیٹ دیتے ہیں اپنے بچوں کو لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری جسم کی صرف نیڈ سے نہیں ہماری جسمانی ضرورتوں سے زیادہ ہماری روحانی نیڈ سے ہماری جسمانی نیڈ سے زیادہ ہماری روحانی اور ہمارے دل کی نیڈ سے امام علی فرماتے ہیں اپنے دل کو زندہ کرو نیک نصیحتوں سے اپنے دل کو زندہ کرو اپنے دل کو زندہ کرو مگر دل مردہ ہے مگر دل مردہ ہے ہاں جس دل میں اخلاق نہ ہو کردار نہ ہو شرافت نہ ہو حیاء نہ ہو وہ دل مردہ ہے جس دل میں شرافت نہ ہو تقوی نہ ہو پریزگاری نہ ہو والدین کا احترام نہ ہو وہ دل مردہ ہے ہمیں اور آپ کو لگتا ہے زندہ ہے ایمہ معصومین کو بالکل مردہ دل لگتا ہے جس انسان کا دل انسانی کالٹی سے انسانی خاصلتوں سے انسانی صفات سے خالی ہو وہ دل مردہ ہے اس دل کو زندہ کرنا ہے اور زندہ کرنے کا ایک طریقہ نہجل بلاغہ ہے اور زندہ کرنے کا ایک طریقہ نہجل بلاغہ ہے پھر مولا علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَوِّهِ بِالْيَقِينَ اس دل کو ہم جسم کو مضبوط بناتے ہیں ہم جم میں اپنے بچوں کو بیجتے ہیں ہے نا جم جاتے ہیں نا نہیں جاتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم امام زمانہ کے لیے اپنے جسموں کو بھی تیار نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے جسموں کو تیار کرتے ہیں اب تو ہمارے بچے اتنے لیزی ہو گئے صبح سے شام تک صرف گیم کھیلتے رہتے ہیں جبکہ روایات میں ہیں مومن کے سرحانے اگر کچھ نہیں کچھ نہیں تو کم سے کم ایک لاتھی ہونی چاہیے تاکہ اگر پس ارہاد کے اندھیرے میں آواز آئی امام نے ظہور کیا وہ لاتھی لے کے چل کے امام کے لشکر میں شامل ہو جائے اور ہم سرحانے ٹی وی یا سیڈی رہ کے سوتے ہیں ہے نا اور اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی سلاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی سلاتے ہیں یعنی نہ ہم نے بچوں کی دنیا آباد کی نہ ان کی آخرت آباد کی اس لئے مولا فرماتے ہیں وَقَوْهِ بِالْيَقِينِ یقینی باتوں سے اپنے بچوں کے دل کو سٹرونگ کرو مضبوط کرو تحید کے ذریعے ان کے دلوں کو مضبوط کرو محکم بنو پہاڑ حدیث میں ہے المومنو کل جبل الراسق مومن ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا ہے یا نہیں ہلتا ہے اگر مومن کا دل اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے محکم و سٹرونگ ہو یہ جو صبح و شام ہر ہزار اکزن کے شک و شبہات دین کے مخالفین پھیلاتے رہتے ہیں پھر ہمارے بچے اس ہوا میں بہ جاتے ہیں اگر بچوں کے دل نیجل بلاغہ کی جیسی تعلیمات سے مضبوط ہو تو کتنے بھی شک و شبہات ہو ان کے دل کو کچھ نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں مولا آپ کے دل کو ضرورت ہے تقوی کی آپ کے دل کو ضرورت ہے زندہ کرنی کی یہ کیسے زندہ ہوگا یہ زندہ ہوگا نیک نصیحتوں سے یہ زندہ ہوگا معصومین علیہ السلام کے کلام سے یہ زندہ ہوگا معصومین علیہ السلام کے حکمتوں سے نیجل امام علیہ السلام نیجل بلاغہی میں فرماتے ہیں کہ مومن کس مرحلوں پر ہونا چاہیے بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں مومن کس مرحلے میں ہونا چاہیے اور مومن کا دل کس مرحلے میں ہونا چاہیے امیر المومن فرماتے ہیں کہ ان کونہ ہزار شک و شبہات ہوتے ہیں پھر ہمارے جوان ان کو ڈاؤٹ ہوتا اپنے دین کے بارے میں اپنے مذہب کے بارے میں اپنے مرجے کے بارے میں اپنے ولی کے بارے میں اپنے لیڈر کے بارے میں اپنے آزاداری کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لئے ان بچوں کی کوئی تقصیر نہیں ہے تقصیر ہماری ہے تقصیر پیرنٹس کی ہے کہ ہم ان بچوں کو امام علی کے بقول ان مضبوط باتوں کے ذریعے ان کے دلوں کو مضبوط نہیں کرتے ہیں جو ان کی دل کی گزہ ہوتی ہے وہ گزہ نہیں دیتے ہیں ہم totally consult rate کرتے ہیں اپنے بچوں کو جسمانی ضروریات پر روحانی ضروریات پر ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہم روحانی ضروریات پر کوئی کام نہیں کرتے ہیں جبکہ حال یہ ہونا چاہئے امام علی فرماتے ہیں امام علی فرماتے ہیں کہ ایمان کا مرا ایمان ایک مومن کا ایک جوان کا اس لیول کا ہونا چاہیے اگر ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے اگر آپ کے ہاتھ میں ڈائیمنڈ ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ڈائیمنڈ ہے اور دنیا کے سارے لوگ کے یہ ڈائیمنڈ نہیں یہ تو اکھروت ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ڈائیمنڈ ہے اور سارے دنیا کے لوگ کے رہے ہیں یہ تو ڈائیمنڈ نہیں یہ یہ اکھروت ہے ما یا ذرک تو لوگوں کو کہنے سے کیا ہوگا اس لئے کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا یہ ڈائیمنڈ ہے لوگوں کو کہنے سے کیا ہوگا اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے معصومین کی تعلیمات ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ سے بھی زیادہ بیلے بل ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا دین ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی دنیا والے کیا کہیں لیکن آپ کو اپنے ڈائیمنڈ کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے فرماتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں لو لو ہو ڈائیمنڈ ہو وَقَالَن نَاسُ جَوْزَتُن اور لوگ کہیں نہیں یہ ڈائیمنڈ نہیں ہے وہ چلائے وہ نعرے دیں کہ یہ تو ڈائیمنڈ نہیں ہے مولا فرماتے ہیں لوگوں کو کہنے سے کیا ہوگا آپ کو اپنے ہاتھ میں جس بات کا یقین ہے اس یقین میں کمی ہوگی نہیں کمی ہوگی اس لیول کا آدمی کو یقین ہونا چاہیے اس لیول کا آدمی کا تقوی ہونا چاہیے اس لیول کا آدمی کے پاس پرہزگاری ہونی چاہیے اور اس طرح کی پرہزگاری پیدا کرنے کے لیے انسان کے اندر کربلائی کالٹیز ہونی چاہیے اگر آپ کو اپنے اعتقادات کے بارے میں محکم یقین نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے اس دل کی ضروریات اس کی نیڈز پوری نہیں کی ہے تو کربلہ میں کتنے ہزاروں لوگ بہ گئے جب دنیا کے لوگ حسین کے مخالف ہوئے تو کتنے لوگ بہ گئے بہ گئے صرف بہتر لوگ رہے جن کو اپنے ڈائمنڈ کے بارے میں کبھی یہ شک نہیں ہوا یہ کیا ہے اکھروٹ ہے ان کو اپنے ڈائمنڈ دین کے ڈائمنڈ ہونے پر پورا پورا یقین تھا سروں پر ان کے گردنوں پر تلوارے چل رہے تھے اور سینوں پر برچی گزر گر رہی تھی لیکن اس کے باوجود گو ان کے اپنے ایمان کے ڈائمنڈ ہونے پر کوئی شک نہیں ہوا کربلہ کے شہدہ کے ایمان کا لیول کیا تھا ان کا ایمان کس مرحلے میں تھا جب بڑے بڑے سورما ابن زیاد پہلا وہ انسان تھا جس نے بارہ ہزار جو خط مولا حسین علیہ السلام کو لکھے گئے پہلا خط لکھنے والا ابن زیاد تھا پہلا تیر چلانے والا بھی پہلا خط لکھنے والا ابن زیاد تھا اور پہلا تیر چلانے والا ایمان کے خلاف کربلا میں ابن زیاد تھا چار مہینے کے فاصلے ہی میں انسان کہاں سے کہاں پہنچا چار مہینے کے فاصلے میں ہی انسان کہاں سے کہاں پہنچا اور وہ کربلا کے شہدہ جن کو حسین کہتے ہیں تم لوگ چلے جاؤ اس لیے کہ یہ زیاد فقط میرا سر ڈونڈتا ہے تو کربلا کے شہدہ نے کہا آقا ایک مرتبہ کیا اگر ہم آپ کے راستے میں ہزار مرتبہ قتل کیے جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے پھر بھی آپ پر جان نصار کریں گے دیکھو ایمان کا فرق باطل لوگوں کے ایمان کی لیول اور ان ہوا کے رکھ پر چلنے والے ظاہری مومنین کا لیول جب درہما دینار کی جنکار ہوئی تو پہلا خط لکھنے والے پہلا تیر چلانے والوں کی سب میں آگئے جو پہلے امام کو بلانے والے تھے اور ابن عزاد نے یہ تک کہا انہیں نے اپنے عرد گرد چار پانچ لوگوں کو بلایا اپنے لشکریوں کو بلایا دیکھو گواہ رہنا کل جا کے یزید کے سامنے گواہی دینا کہ میں ہی تھا جس نے حسین کے خلاف پہلا تیر چلایا تھا لیکن کربلا کے شہدہ کے ایمان کا کیا کہنا کربلا کے شہدہ کے تقوی کا کیا کہنا کربلا کے شہدہ کے جان نصاری کا کیا کہنا کربلا کے شہدہ کی فداکاری کا کیا کہنا کربلا کے شہدہ کے ایمان کا کیا کہنا کربلا کے شہدہ کی معرفت کا کیا کہنا کربلا کے شہدہ کی پرہزگاری کو کیا کہنا کربلا کے شہدہ کے مضبوط ارادو اور مضبوط دلو کو کیا کہنا تیر برس رہے تھے ان کے ایمان میں رتی برابر بھی شک نہیں ہو رہا تھا بچے ماہوں کے سامنے شہید ہو رہے تھے ان کے سر کلم ہو رہے تھے لیکن ماہوں کی قدموں میں ذرا بھی لگزش نہیں پیدا ہو رہی تھی کربلا کے کتنے شہدہ ہے جن کے سر کاٹ کر حسین علیہ السلام کے کیپ میں دشمنوں نے فینکے ان ماہوں کو کتنا یقین تھا حسین کے حق پر ہونے کا ان ماہوں نے وہابی کلبی کی ماہوں نے وہابی کلمی وہابی کلبی کا سر دشمنوں نے کاتا اور حسین کے خیمے کی طرف ہے کا وہابی کلبی کی ماہ نے وہ سر اٹھایا اس کا بوسا دیا اور واپس مقتل کی طرف ہے کا اور یہ کہا کہ اہل بیعت کی چانے والی اور ماننی والی جو کچھ راہ خدا میں پیش کرتی ہے اس کو واپس نہیں لیتی ہے کربلا کے شہدہ کا ایمان کا کیا کہنا کربلا میں ایک والد تھے ایک صاحب تھے ایک صحابی تھے جن کا بیتا کوفے کے بارڈر پر سرد پر گریفتار کیا گیا تھا مولا حسین اس صحابی سے کہتے ہیں تم جاؤ تم جہاد سے معاف ہو تمہارا بیٹا کوفے کے سرد پر گریفتار کیا گیا ہے تم جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ اس حسین کے صحابی نے کہا میرے مولا حسین میں آپ کو تنہ چھوڑوں میرے بیٹے کا جو حال ہو جائے ہو جائے لیکن میرے آقا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا کربلا کے یہ جاننسار حسین آلہ السلام کے کربلا کے یہ ایماندار صحاب حسین آلہ السلام کے کربلا کے یہ عظیم ارادو کے مالک حسین آلہ السلام کے سپاہی جب حسین آلہ السلام ایسی لشکر کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے روزہ شورہ مولا حسین جب کربلا کے میدان پر ایک دن حبیب کو دیکھ رہے تھے وہ ریت پر سو رہے ہیں ایک دن اپنے محمد کو دیکھ رہے ہیں ایک دن اپنے بلال کو دیکھ رہے ہیں ایک دن اپنے قاسم کو دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں اپنے بائی حضرت عباس کو دیکھ رہے ہیں اپنے جوانوں کو دیکھ رہے ہیں بنی حاشم کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ مقتل کی طرف حسین علیہ السلام کو اپنے ان شہدہ کی یاد آ رہی تھی ان کے ایمان کی یاد آ رہی تھی ان کے کردار کی یاد آ رہی تھی ان کے تقویٰ کی یاد آ رہی تھی ایک مرتبہ مقتل میں جا کر مولا حسین نے فریادی یا عبتالسفہ اے اچھے اچھے انسانوں تمہاری نیکی یاد حسین کو ستا رہی ہے یا عبتالسفہ اے شہروں اے دلیروں اے بہادروں مالی انا دیکم بھلا تجھی بونی دیکھو حسین کو تمہاری یاد ستا رہی ہے حسین کو تمہارے کردار کی یاد ستا رہی ہے حسین کو تمہارے پتکوا کی یاد ستا رہی ہے مالی انا دیکم تربلا تجھی بونی حسین تمہیں بلا رہا ہے لیکن تم لب بے کیوں نہیں کہتے ہو عباس تیری وفا کی مجھے یاد آ رہی ہے عباس لب بے کیوں نہیں کہتے ہو حبیب تیرے وفا کی یاد مجھے ستا رہی ہے تم لب بے کیوں نہیں کہتے ہو عون محمد تیرے چچا کو تیرے حسین کو تیرے مولا کو تمہاری یاد آ رہی ہے حسین تمہیں یاد کر رہا ہے تم جواب کیوں نہیں دے رو حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے شریف انسانوں ذرا نین سے اٹھو ذرا نین سے اٹھو ودفو انہارم رسول آؤ آل رسول کا دپا کرو آؤ زینب کی رضا کو بچاؤ آؤ سکینہ کی رضا کو بچاؤ آؤ ان خیموں میں جن میں آگ لگنے والی ہے ان کو بچاؤ علالانت اللہ علالقوم ظالمین وسیلم اللذین ظالموا ایمن قلب ينقلبون انا للہ و انا الیه راجعون رزم بقضائه وتسلیما لعمره الہی بحق زہرہ وابیہ وبالیہ وبنیہ وصیر المستودع فیہا بعدد ما صحاہ علمک اللہم ادخل الہل الکبر السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشب کل جائے اللہم اقز کل اوریان اللہم اقز دین کل مدین اللہم فرجن کل مکروب اللہم رد کل گریب اللہم فقہ کل عصیر اللہم اصل کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشب کل مریض اللہم صد فقرنا بگناک اللہم غیر سوحالنا بحسن حالک اللہم اگز اندین واقن نو من الفقر انکا الا کل شہن قدیر برحمتکا یا ارحم الراحمین ایک مرتبہ سورہ حمد تیر مرتبہ سورہ تعوید کی تلاوت فرما کر مرہوم جو جوان جن کے ایسال سواب کی امائلیس کے لئے رکھی گئی تھی سورہ حمد برماتبہ سورہ تعوید کی تلاوت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابود و ایا کناستامنین ادنہ سراط المستقیم سراط اللذین انامتا علیہم غیر الموضوب علیہم ولا ظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ استامد لامیلی دولم یولد ولم یکل ہوکو ونحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم